ویلکم بیک اس ٹیبل کے ساتھ میں نے ایک نیا کولم ایٹ کیا ہے فی کے نام سے اور اس کولم میں میں نے مختلف کینڈیڈیٹس کے ذمہ واجب الادا فی ریفلیکٹ کیا ہے اور ان فی میں کچھ بڑے نمبر ہے اور کچھ چوٹے نمبر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کی سمجھانے کیلئے کیا ہے اور ان ڈیجٹس یعنی ان نمبر کے ساتھ کچھ ڈیسیمل پلیسز بھی ہے تو میں پہلے ان ڈیسیمل کو ختم کرتا ہوں تو میں نے ان تمام سیلز کو سلیکٹ کیا اب یہاں سے میں یہ ڈیسیمل انکریز کر سکتا ہوں اور یہاں سے ڈیکریز کر سکتا ہوں تو میں ڈیکریز کرتا ہوں تاکہ یہ ختم ہو جائے تو میں نے اس پہ کلک کیا اب میرے پاس اس کولم میں رون فگر آگئے ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان سیلز پر مختلف طرح کے فارمیٹس کس طرح اپلائی کر سکتے تو اس کیلئے میں ان سیلز کو سلیکٹ کروں گا پھر ان پہ رائٹ کلک کروں گا اور پھر فارمیٹسیل کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا جب میں یہ کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے مختلف اپشن فراہم کرتا ہے نمبر کے اپشن کے تحت یہ مجھے مختلف کیٹیگریز پروائیڈ کرتا ہے یہ چونکہ نمبرز ہے تو اس لیے میں نمبر کی کیٹیگری کو سلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کتنے ڈیسیمل پلیسز ایٹ کرنا چاہتے یعنی ڈیسیمل لگانے کے بعد یا شہریہ لگانے کے بعد آپ کتنے نمبر ایٹ کرنا چاہتے فار اگزامپل میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اتری تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ مجھے پریویو میں بھی دکھا رہا ہے کہ پوائنٹ کے بعد پھر تین ڈیجٹس ہوں گے میں اس نمبر کو یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن یہ مجھے فرام کر رہا ہے وہ ہے یوز ون تاؤزن سپریٹر ون تاؤزن سپریٹر سے مراد یہ ہے کہ ہم فارملی جب کوئی نمبر لکھتے ہیں تو وہ نمبر اگر تین ڈیجٹس سے زیادہ ہو تو پھر ہر تین ڈیجٹس کے بعد ایک کومہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس نمبر کو ریٹ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو تو میں اس کو چیک کرتا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ون تاؤزن سپریٹر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں میں اس کولم کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں تاکہ یہ پورے نمبر اس میں ایک اموڈیٹ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نمبر کے ڈی سی مل کے بعد تین ڈیجٹس ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہو رہا ہے پوائنٹ کے بعد ٹریپل زیرو اس کے علاوہ اگر آپ اس ڈیجٹ کو دیکھیں تو یہ چونکہ تری ڈیجٹس سے زیادہ ہے اس لیے تین ڈیجٹس کے بعد ایک کومہ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ اس نمبر کو دیکھیں اس میں بھی تین ڈیجٹس کے بعد کومہ لگایا گیا ہے فار اگزامپل ٹریپل زیرو پھر کومہ پھر ٹریپل زیرو پھر کومہ اسی طرح اس نمبر کو دیکھیں اس نمبر بھی ہر تین ڈیجٹس کے بعد ایک کومہ لگایا گیا ہے ٹھیک ہے ان دو نمبر کے بعد کومہ نہیں لگایا گیا ہے کیونکہ یہ دو نمبر سے اور یہ فرس ڈیجرز ہے اسی طرح یہ سکس نائنٹی اگرچہ تری ڈیجرز ہے لیکن یہ سٹارٹنگ ڈیجرز ہے اس لیے ان کے بعد بھی کومہ نہیں لگایا جاتا اسی طرح یہ چونکہ فی ہے اس لیے فی تو یا روپیز میں ہوگا یا یورو میں ہوگا یا ڈالر میں یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کرنسی سمبل ہونا چاہیے فور ایکزامپل تو میں پھر ان سلز کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کروں گا اور پھر فورمیٹ سلز کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا یہاں سے میں پھر کرنسی کی کیٹیگری چوز کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ڈیسیمل پلیسز بھی انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو ٹو رکھتا ہوں اور یہاں سے میں کرنسی کا سمبل سلیکٹ کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو روپیز رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام نمبر کے ساتھ روپیز کا سمبل بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور ڈی سیمل پلیسز جو ہے یہ ٹو ہو گئے ہیں اسی طرح سپوز میں یہاں پر ڈیٹ انسٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی جس ڈیٹ کو میں نے یہ ڈیٹا جنریٹ کیا تو میں ڈیٹ یہاں پہ ٹائپ کروں گا انسٹ پہ کلک کروں گا اب ان تمام سلس کو میں سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور اس پہ رائٹ کلک کروں گا فارمیٹ سلک کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے پھر میں ڈیٹ کی کیٹیگری سلیکٹ کروں گا تو یہ ڈیٹ کے مختلف ٹائپ سے فارمیٹ ہے ان میں سے میں کوئی بھی فارمیٹ چیز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ فارمیٹ چیز کرتا ہوں تو اب پہلے دن ریفلیکٹ ہو رہا ہے پھر کومہ پھر منت نیم پھر ڈیٹ اور پھر ایئر میں اس کو اوکے کرتا ہوں سپوز میں یہاں پر ڈیٹ انسٹ کرتا ہوں یعنی فار فار ٹو تاؤزن ترٹین ٹھیک ہے میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے وہی ڈی ریفلیکٹ ہو رہا ہے پھر کومہ پھر منت پھر ڈیٹ اور پھر ایئر سپوز میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں پانچ بارہ دو ہزار تئیس میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھئے ٹیوزڈے دیسمبر فائف ان ٹونٹی ٹونٹی تری تو اسی طرح میں اگر ٹائم ریفلیکٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں مختلف سلز میں فور اگزامپل میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں ٹائم ٹھیک ہے میں انٹر کی پریس کرتا ہوں اب مجھے ان سلز میں ٹائم ریفلیکٹ کرنا ہے تو میں نے ان سلز کو سلیکٹ کیا پھر رائٹ کلک کیا اور فارمیٹ سلز کے کمانڈ کو سلیکٹ کیا اب کیٹیگری میں سے میں ٹائم سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ پھر ٹائم کے مختلف ٹائم سے فارمیٹ ہے اگر میں یہ فارمیٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر یہ آور ہے یہ تری زیرو منٹ سے یہ فائف فائف سیکنڈ سے اور پھر اے ایم اور پی ایم بھی ریفلیکٹ ہوگا اور اگر میں یہ فارمیٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر آور اور منٹس ہوں گے اور اے ایم اور پی ایم ریفلیکٹ ہوں گے تو میں سپوز یہ فارمیٹ سلیکٹ کرتا ہوں میں اس کو اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں یہاں پر ٹائم لکھتا ہوں ٹویل فوٹی فائف ٹھیک ہے میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آور منٹس سیکنڈ اور پی ایم بی اس کے ساتھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اب میں ان دو کولمز کو سلکٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف میں نے آپ کے سمجھانے کیلئے کیا ٹھیک ہے پھر میں دوبارہ ایونسل میں موو کرتا ہوں اب میں یہ رو سلکٹ کرتا ہوں فونٹ سائز توڑا سا انکریز کرتا ہوں سپوز میں اس کو سکسٹین رکھتا ہوں میں اس رو کو توڑا سا سٹرچ کرتا ہوں یعنی اس کی جو ہائٹ ہے میں اس کو انکریز کرتا ہوں تو اب آپ اس رو میں ڈیٹا کی الائنمنٹ کو دیکھیں یہ لفٹ اور بوٹم الائن ہے ٹھیک ہے تو میں اگر اس رو کو سلکٹ کرتا ہوں پھر رائٹ کلک کرتا ہوں فارمیٹ سل کا کمانڈ سلکٹ کرتا ہوں اور پھر یہاں پر میں alignment کی ٹیپ پر clicking کرتا ہوں تو یہاں سے دیکھئے میں اس کی horizontal alignment بھی کر سکتا ہوں یعنی left to right alignment اور vertical alignment بھی کر سکتا ہوں یعنی top to right alignment suppose میں horizontal alignment کو center رکھتا ہوں اور vertical alignment کو بھی center ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو ok کرتا ہوں تو اب دیکھئے اس رو میں جتنا بھی text ہے وہ horizontally اور vertically center line ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں اس data کی مختلف direction میں بھی alignment کر سکتا ہوں سپوز میں نے اس کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا فورمیٹ سل کا کمانڈ سلیکٹ کیا الائنمنٹ ٹیپ کے تحت میں یہاں سے اس کی مختلف ڈائریکشن میں الائنمنٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں اس کو 45 ڈیگری پلس پہ رکھتا ہوں میں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکسٹ کس ڈائریکشن میں الائن ہو گیا ہے سپوز میں اس پر دوبارہ رائٹ کلک کرتا ہوں فارمیٹ سل کا کمانڈ سیلکٹ کرتا ہوں اور اب میں اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ مائنس ڈگری میں کرتا ہوں یعنی مائنس 45 رکھتا ہوں اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ٹیکسٹ ایک اور ڈائریکشن میں الائن ہو گیا ہے میں اس کو انڈو کرتا ہوں تاکہ اس کی الائنمنٹ نارمل ڈائریکشن میں آ جائے اب آپ دیکھیں فادر نیم ٹوٹل مارکس اور اس طرح اور بھی کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے جو اس سل میں پروپرلی اکاموڈیٹ نہیں ہو رہا ہے تو میں اگر اس پہ رائٹ کلک کروں فارمیٹ سل کا کمانڈ سیلکٹ کروں اور ریپ ٹیکسٹ کا آپشن یہاں پہ چک کروں الائنمنٹ ٹیپ کے تحت اور میں اس کو اوکے کروں تو اب آپ دیکھیں یہ ٹیکسٹ سٹریچ ہو گیا ہے ریپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ انڈو کرتا ہوں سپوز میں اس رو کو سلکٹ کرتا ہوں اس پہ دوبارہ رائٹ کلک کرتا ہوں فارمیٹ سل کا کمانڈ سلکٹ کرتا ہوں اور میں شرنگ ٹو فٹ کا آپشن چک کرتا ہوں تو اب یہ ٹیکسٹ سلز میں شرنگ ہوگا اور اکاموڈیٹ ہو جائے گا میں اس کو اوکے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں فادر نیم ٹوٹل مارکس اور یہ تمام جو ٹیکسٹ ہے یہ مطالعہ کا سلز میں پروپرلی اکاموڈیٹ ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر کچھ سل سلکٹ کرتا ہوں سپوز میں یہ سل سلکٹ کرتا ہوں اور ان پر کچھ سپیسیفک فارمیٹ سپلائی کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں تو یہ سلز میں نے سلکٹ کیے پھر رائٹ کلک کیا فارمیٹ سل کا کمانڈ سلکٹ کیا اور یہاں پر میں پھر فون ٹیپ سلکٹ کروں گا تو اب یہاں سے میں فون سٹائل چینج کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو البیان رکھنا چاہتا ہوں اسی طرح میں اس کو بولڈ بھی رکھ سکتا ہوں یہاں سے میں فون سائز انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں سپوز میں فون سائز ایٹین رکھتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ مجھے پری ویو میں دیکھا بھی رہا ہے جو جو فارمیٹس میں اپلائی کر رہا ہوں سپوز میں فونٹ کلر ریڈ رکھتا ہوں آپ دیکھیں یہ کلر بھی ریڈ ہو گیا سپوز میں اس کو ڈبل انڈر لائن رکھنا چاہتا ہوں میں نے ڈبل انڈر لائن کا آپشن سیلکٹ کیا آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو لائنز اب اس کی نیچا گئے میں اس سٹرائک ترو بھی کرنا چاہتا ہوں یعنی اس ٹکس کے درمیان میں سے بھی ایک لائن ڈرا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے سٹرائک ترو کا آپشن چک کیا اور میں نے پھر اس کو اوکے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سیلکٹڈ سل میں پھر اس ٹکس پر یہ فارمیٹس اپلائی ہو گئے ہیں میں اس کون دو کرتا ہوں کنٹرول زیٹ سے اب میں ان سیلکٹڈ سل پر کچھ بورڈر کے فارمیٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو یہ سیلز پہلے سے ہی سیلکٹڈ ہے میں ان پر رائٹ کلک کروں گا اور پھر فارمیٹ سل کا کمانڈ سیلکٹ کروں گا اب یہاں پر میں بورڈر کے ٹیپ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں بورڈر سٹائل سیلکٹ کروں گا تو یہاں پر دیکھیں پریویو میں یہ مجھے ڈسپلی نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خانے ہیں یہ ایک ٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپ بورڈر ہے یہ سنٹر بورڈر ہے ٹھیک ہے یہ پھر بوٹم بورڈر ہے اسی طرح یہ رائٹ بورڈر ہے اور یہ لیفٹ بورڈر ہے اور یہ پھر ورٹیکل بورڈر ہے ٹھیک ہے میں نے ان تمام آپشن کو سلیکٹ کیا اب اگر میں نن سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ختم ہو جائے گا اگر میں آؤٹلائن سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہر سل کے اردگرد اس طرح کے آؤٹلائن کے بورڈرز ہوں گے اگر میں ان سیٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر تمام سل کے درمیان پروپر بورڈرز ہوں گے کولم اور روز کی صورت میں اور کولم اور روز دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح میں پھر ان لائنز کا کلر بھی چوز کر سکتا ہوں سپوز میں ریٹ کلر چوز کرتا ہوں اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام بورڈرز کے فارمیٹ اپلائی ہو گئے جو میں نے چوز کیے تھے اسی طرح میں مختلف سل پر مختلف طرح کے فل فارمیٹس بھی اپلائی کر سکتا ہوں سپوز میں یہ چار سل سلیکٹ کرتا ہوں ان پر میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور پھر فارمیٹ سل کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے پھر میں فل کا ٹیپ سلیکٹ کروں گا اور یہ دیکھئے بیک گرانڈ کلر میں میں فل کلر کوئی بھی چوز کر سکتا ہوں فور اگزامپل میں یہ کلر سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے مجھے پریویو میں دیکھا رہا ہے کہ فل کلر اس طرح ہوگا اسی طرح میں پھر پیٹرن کلر بھی چوز کر سکتا ہوں مختلف طرح کے ٹھیک ہے اور پیٹرن سٹائل بھی چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ سٹائل چوز کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو میں کہ پھر یہ کس طرح ڈسپلے ہوگا اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس پر فل کے فارمیٹس بھی اپلائی ہو گئے ہیں تو امید ہے ڈیئر ویورز آپ مائکروسوفٹ ایکسل میں فارمیٹسل کے کمانڈ کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید امپورٹنٹ کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا سٹے ٹیون